اسلام علیکم میں محمد عاد سمرو بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست میں ہم نے اسلام آباد میں دو دن گزارے مصروف ملاقاتیں ادھر کی خبر ادھر کی خبر یعنی وہ ایوان اقتدار کے اندر چل کیا رہا ہے وہاں کیا کچھنی پک رہی ہے کون سی دیکھ پک رہی ہے ظاہرے یہ معلوم کرنے گئے تھے اور وہاں پر ہر جگہ جس سے ملاقات کی ایک بات ہر طرف سے کھل کر سامنے آ رہی تھی وہ یہ کہ فیصلے اب گھنٹوں میں ہو رہے ہیں دنوں میں نہیں ہفتوں میں نہیں مہینوں میں نہیں گھنٹوں میں فیصلے ہو رہے ہیں اور ان فیصلوں کا اثر جو ہے وہ ملک کی سیاست پر تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہے ابھی خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ جو ہے ان کو واپس مل گیا ہوا ہے دو روز پہلے خبر تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی اہلیت واپس ہو گئی ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں صاحب کے اوپر وہ جو ان کا جواب تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے توہین عدالت کے معاملے پر دائر کیا ہوا تھا اس جواب پر اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سمات ہونی ہے عدالت مطمئن ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے جب تک میرا وی لاغ آپ تک پہنچے گا تو اس میں بھی ممکن ہے کوئی ڈیولپمنٹ آ چکی ہو اگر عمران خان کے جواب سے عدالت مطمئن ہوگی تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور اگر مطمئن نہیں ہوگی تو پھر ہوگا یہ کہ فرد جرم آئد ہوگی فرد جرم آئد کرنے کی نئے عدالت نہیں تاریخ دے گی یا پھر جو بھی ہوگا بارال وہ تو کافی ساری چیزیں آ چکی ہوگی آنے والی ہوگی یعنی آج کے دن یہ والی ڈیولپمنٹ بھی آ جائے گی لیکن ایک اور چیز جو میں نے اپنے اسلام آباد میں بھی لوگ میں چھوڑی تھی پھر مسروفیات کی وجہ سے میں کل اس پر بات نہیں کر سکا اگلا بھی لوگ کرنا تھا نہیں کر سکا تو آج میں باقی جتنی بھی ڈیولپمنٹ سے خبریں ان سے ہٹ کر میں وہ جو چیز جو ایک سوال میں چھوڑ کے گیا تھا کہ عمران خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سچ بول نہیں سکتے جھوٹ بولنا نہیں چاہتے ایسا کیا ہوا تھا اس ایک ملاقات میں خفیہ ملاقات میں جس کے بارے میں عمران خان صاحب کچھ نہیں کہہ رہے حالانکہ جن سے ملاقات ہوئی تھی ان کو للکار رہے ہیں کھڑے ہو کر سٹیج پر کل بھی خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی تم سے قوم پوچھے گی قوم جو ہے تم سے پوچھے گی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بلک کو لوٹ رہے ہیں اور تم نے روکا کیوں نہیں سیدھا سیدھا نام لیے بغیر اور اشارہ واضح تھا کلیر اشارہ تھا اور اب بھی عمران خان صاحب انہی کو ہی پکار رہے ہیں گو کہ لانگ مارچ کی تیاری کول دے دوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا وہ ساری دھمکیاں وہ ساری چہتاونیاں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن انہیسار اس پر نہیں ہے عمران خان صاحب کا اس حکومت کو گرانے کے لیے اپنے آپ کو واپس لانے کے لیے عمران خان صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ کوئی دباؤ نہیں ڈال پا رہے ہیں ان کا کوئی دباؤ کام نہیں کر رہا اس لیے پھر خان صاحب ایک طرف لانگ مارچ کی تیاری دوسری طرف خفیہ ملاقات اور پھر خفیہ ملاقات کی بات میں نہیں کر سکتا نہیں بتا سکتا ابھی ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی تیاریوں کے حوالے سے کل ہی میں نے صبح دیکھا ظاہر ہے وہ عمران اسماعیل صاحب نے ایک تیاریوں کے حوالے سے ٹویٹ کر دیا ہوا ہے کہ لانگ مارچ ریڈی پڑا ہوا ہے تیار ہوا ہوا ہے یعنی جس کا انتظار تھا وہ شاکار یعنی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب چھپیس مئی سے جس لانگ مارچ کا اعلان کر رہے تھے وہ نہیں ہو پا رہا تھا وہ چیز تیار ہو گئی ہے اس چیز پر میں بات میں آتا ہوں وہ کیا تیار ہوئی ہے ایسا کیا تیار ہوا ہے جس کی وجہ سے جو لانگ مارچ نہیں ہو پا رہا تھا اب ہو جائے گا اور کامیاب بھی ہو جائے گا لیکن پہلے میں گزارش کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ اور وہ جو ملاقات ہیں عمران خان صاحب کی جس کے بارے میں وہ سچ نہیں بولنا چاہتے کیوں سب سے بڑا سوال ہے کیوں ورنہ عمران خان صاحب تو دیکھیں امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے انہوں نے وہ آڈیو میں باز ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں اسد عمر کو اور شامیون قریشی کو اور پرنسپل سیکریٹری کو اور سب کو کہ جی دیکھیں کسی کے مو سے کسی کے مو سے امریکہ کا نام نہیں آنا چاہیے پھر اس پر ایک وہ بھیرہ بھیری فلم کا بڑا مشہور پارش راول کا ایک وہ سین ہے وہ لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہے وہ راجو شام کہہ رہا ہے کسی کا نام نہیں لینا تو وہ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہوتے تھے واردات کرنے جا رہے تھے نا وہ بھی ڈاکہ نہیں بلکہ واردات ڈالنے جا رہے تھے تو بہرحال تو وہ اسی طرح عمران خان صاحب واردات ڈالنے کیلئے جو میٹنگ کر رہے تھے اس میں وہ کہہ رہے تھے کسی کا نام نہیں بتانا اور خود پھر انتیس مئی کو انتیس مارچ کو ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان صاحب نے جو قوم سے خطاب کیا تھا بطور پرائم منسٹر باہر سے ایک جو ہے وہ خط آیا ہے وہ امریکہ نے خط لکھا ہے وہ میں نے نام نہیں لینا تھا کسی اور ملک سے کسی اور ملک سے تو اس طرح کر کے انہوں نے نام لے بھی لیا تھا اور نام نہیں بھی لیا تھا تو وہ جو عمران خان صاحب اپنا امریکہ کا نام تو لے گئے لیکن یہ جو یہ سچ کیوں نہیں بول رہے خان صاحب اصل بات یہ نا مریم نواز صاحب کا معاملہ میں نے گزارش کی کہ مریم نواز صاحب کو تیزی کے ساتھ وہ اب اس کو ریلیف نہیں کہتے لیکن ریلیف بھی کہہ سکتے ہیں قانون کی زبان میں ظاہر عدالتوں میں گئی ہیں پچھلے کافی سالوں سے وہ عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں پر پیکٹیکلی پاکستان کے جس سے اسددان ہے بچارے و عدالتوں میں دھکے ہی کھاتے ہوتے ہیں باقی پھر کوئی جس کو عدالتوں کے دھکوں سے بچانا ہوتا ہے اس کے لیے پھر راولپنڈی کا ہسپتال بھی کھل جاتا ہے اس کے لیے پھر عدالت بھی اڑ جاتی ہے اور اس کو باہر بٹھایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی اب اس کو لانا چاہ رہے ہیں ادارے کا فیصلہ ہے کہ اس کو پاکستان میں لائے آ جائے تو بہرحال جن کو اب دیکھیں نا جن کی حکومت ہے نواز شریف صاحب کی ان کے بھائی شہباز شریف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے بھائی نواز شریف کو لانا چاہتا ہوں یہ ہماری جماعت کا فیصلہ ہے وہ نہیں کہہ پا رہے ہیں لیکن بہرحال تو سیاستدان تو بیچارے دھکے کھاتے عدالتوں میں بینظیر بھٹو شہید چھوٹے چھوٹے بچے لے کر جیل میں اپنے خامن سے ملنے جاتی تھی عدالتوں میں کھڑی ہوتی تھی عدالتوں میں ان کے لیے جگہ نہیں رکھی جاتی تھی تاکہ آئیں اور بلجموں کی طرح کھڑی رہیں تاکہ ان کی وہ جو توڑا جائے نا ان کو ان کی توہین کی جائے تذیق کی جائے بیزتی کی جائے ان کو ان کی عقات جات کرائی جائے کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی عقات ہوتی کیا ہے بھٹو شہید ان کے ساتھ یہ کیا گیا پھر نواز شریف صاحب بینچز پر بٹھایا جاتا تھا باہر اور کئی گھنٹے انکزار کروایا جاتا تھا مریم نواز تو عمران خان صاحب تو خیر اب ان کے لیے تو یہ تک بھی ہو رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب زمانتی فاظتی زمانت جس کے لیے ملزم کا یا درخواست گزار کا عدالت پر ہونا ضروری ہوتا ہے یہ صرف عدالت کے سامنے جا کر کہا جاتا ہے کہ کیونکہ پولیس نے بنی گالا کو کارڈن کیا ہوا ہے حالانکہ پولیس بنی گالا کو کارڈن نہیں کر رہی تو ان کی اپنی سیکیورٹی ہے پولیس نے بنی گالا کو کارڈن کیا ہوا ہے تو عمران خان صاحب آ نہیں پا رہے باہر نکلیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے تو لہٰذا ان کی حفاظتی زمانت دوسری تیسری بار اس طرح ہے کہ ان کو حفاظتی زمانت ملی ہے اور یہاں ہمارے سیاستدان بیچارے دھکے کھاتے رہے تو میں ریلیف اس سینس میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی ڈیل چھیل ہوئی ہے بھائی ایک ڈیو پروسیجر ایڈاپٹ نہیں ہوا تھا مریم نواز کا پاسپورٹ ضبط کیا گیا ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی ان کو ایک ایسے مقدمے میں سزا سنا دی کہ عدالت خود کہہ رہی ہے اسلام آباد آئی کورٹ کہ بھائی ایون فیلڈ اپارڈمنٹ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ نواز شریف کی پروپرٹی ہے اس کے بعد باری آئے گی کہ مریم نواز نے اپنے والد کی کتنی معاملت کی تھی اور پھر ایسے ایسے مقدمے مریم نواز کہتی ہے کہ ایسے مقدمے میں میرا پاسپورٹ ضبط کیا گیا جو میرے اوپر بنا ہی نہیں جس کے لیے مجھے تین ماہ نیب کی کسٹڈی میں رکھا گیا کال کوٹڈی میں رکھا گیا اور مقدمہ بھی تک نہیں بنا یعنی حیران کن چیز ہے نا کہ انجنئرنگ کتنی بڑی ہو رہی تھی سازشیں کتنی بڑی ہو رہی تھی پاکستان کے سیاستدانوں کے خلاف اور آج بھی عمران خان صاحب وہی سازش کرنے کی چکر میں تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں سچ نہیں بول سکتا بول سکتا اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا اب نہیں بول سکتے آپ یہ والا جو اصل سچ ہے یہ بول نہیں سکتے کہ آپ کیا کرنے گئے تھے آپ کیوں ملاقات کرنے گئے تھے آپ نے کیوں پاؤں پکڑے تھے جا کر یہ سچ ہے پاکستان کی سیاست کا کڑوا تو مریم نواز صاحبہ کو پہلے بریت مل گئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب مریم نواز صاحبہ پاکستان میں الیکشن بھی لڑ سکتی ہیں اپنی پولٹیکل پارٹی کو عہدہ بھی قانونی طور پر رکھ سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ آزاد ہیں وہ ملک سے باہر جا بھی سکتی ہیں یعنی وہ آپ سوچیں کہ ایک ایک عاصف زرداری ہیں زرداری صاحب اتنے علیم ان کا علاج باہر ہوتا تھا یہاں ہوتا تھا ایک الگ بات ہے لیکن ایک انسان کے میں باہر نہیں جا سکتا ہوتا ہے نا کہ بندہ مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا پاتا اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے جانے کا ارادہ کرلوں جانے کی حیثیتوں میں چلا جاؤں یہ آزاد جو انسان کا ہوتا ہے نا یہ آزادی ہے بڑی نحمت ہوتی ہے لیکن ایک انسان اس کو آپ نے پابند بنا دیا ہے کہ آپ نے اس تھانے کے باہر نہیں جانا اس تھانے کی حدود سے باہر نہیں جانا پھر آپ نے اس شہر سے باہر نہیں جانا پھر آپ نے اس ملک سے باہر نہیں جانا بے شک اس کا جانے کا من ہو نہ ہو وہ جانا چاہے نہ چاہے لیکن یہ قید ہوتی ہے یہ ذہنی طور پر میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں لوگ صرف اڑیالہ کوٹ لکپت جیل لانڈی جیل میں بند نہیں تھے عمران خان صاحب کے زمانے میں پاکستان کا ایک بڑا جیل بنایا گیا تھا بڑا قید خانہ بنایا گیا تھا لوگوں کے پاسپورٹ ضبط لوگوں کے نام ای سی ال پر اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جن کو جو ریلیف ملتا ہے جو قومی سیمبلی کے ممبر ہیں میں ان کو وہاں بھی نہیں آنے دوں گا یہ خان صاحب کہا کرتے تھے تو اس سینس میں مریم نواز صاحبہ کو کے لیے ایک بڑی ریلیف ہے بہت بڑا کہ ان کو پاسپورٹ مل گیا اب وہ آزاد شہری کے طور پر اگر ملک سے باہر جانا چاہیں وہ جا سکتی ہے نہ جائے ان کی مرضی ہے بلکہ میں نے گزارش کی نا کہ آسف زرداری یہاں پر تھے جب انہوں نے ایک نواز شریف صاحب کے امران خان کے زمانے میں ان کے جب ان پر ای سی ال ان کا نام ای سی ال پر تھا تو انہوں نے ایک بار بھی درخواست نہیں دی دی کہ میرا نام ای سی ال سے نکالے میں باہر جاؤں گا نہ جانا چاہیں ان کی مرضی ہے لیکن ایک وہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ یار میں مجبور ہوں میں نہیں جا سکتا اور میں ان کو درخواست نہیں کروں گا اس حکومت کو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہے ملامت کرے گا کہ میں نے ایک ہائیبرڈ ریجیم کو درخواست کی ہے کہ مجھے باہر جانے دوں شاید خان کا نباسی صاحب بعد میں تو خیال چلے گئے تھے لیکن اصل میں یہ بہت بڑی ایک اچیمنٹ ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی پولٹیکل فورسز کے لیے کہ جو عمران خان صاحب نے ایک ماحول بنایا تھا اس کی جکڑ بندیا جو تھی وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں وہ زنجیریں ٹوٹ پوری نہیں ٹوٹی لیکن ٹوٹ رہی ہیں ایک ایسا نظام بنایا گیا تو اس میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں تھے جو لائے تھے ان میں سے کچھ کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی انہوں نے ایک عمران خان صاحب کہتا ہے یوٹن لینے والے بعض اوقات بڑے لوگ ہوتے ہیں یوٹن لینے بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے تو بعض اوقات واقعی غلطی سے واپس آ جانا بہت بڑے وطب ہوتا ہے انسان کا ایک کم اچھی چیز ہوتی ہے انسان عظیم ہوتا ہے نہیں ہوتا اچھی چیز ہوتی ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں اور مجھے راستے میں جا کر پتا چلے کہ یار میں غلط راستے پر چل پڑا ہوں وہاں سے میں واپس آ جاؤں اچھی چیز ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن امران خان صاحب کے یوٹن ہیں وہ کوئی اور یوٹن ہوتے ہیں اور بات بات پر لیتے ہیں تو کسی ایک کو احساس ہوا کہ یار غلط جا رہے تھے ہم ہم نے ایک غلط بندے کی وجہ سے ملک کا مستقبل دعو پر لگا دیا ہے ایک غلط بندے پر سادہ الفاظ میں کہتا ہوں غلط جوا بندے پر جوا لگا دیا ہے غلط گھوڑے پر ہم نے ریس لگا دی ہوئی ہے پورے ملک کا مستقبل اس گھوڑے پر ہم نے لگا دیا ہوا ہے ریس پر ایک کو احساس ہوا ایک کو نہیں ہوا جس کو ہو گیا تو وہ جکر بندیاں آشتہ آشتہ ٹوٹنا شروع ہو گئے اس کی وجہ سے ظاہر ہے سیاست دان پھر اسپیس ملتی ہے تو اپنی اسپیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جکر بندیاں کم ہوتی ہیں تو زیادہ زیادہ اسپیس بناتے ہیں مزاج پورسی بھی کریں گی ان سے ملاقات بھی کریں گی اور پھر سیاسی طور پر ان سے رہنمائی بھی لیں گی میں آتا ہوں اب عمران خان صاحب نے ایک انٹریو دیا اس انٹریو میں سوال ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوئی عساق خاکوانی نے کہا کہ جی آپ نے وانے صدر میں ملاقات کیے اس ملاقات کیا ہوئی ہے ملاقات تو خان صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا سچ میں بول نہیں سکتا اب یہ ملاقات کس سے ہے تھی جی جس کو نیوٹرل نیوٹرل کہہ کر دن رات جن کے خلاف عمران خان صاحب جو ہیں وہ محاذ کھڑا کرتے ہیں ٹویشٹر پر ٹرینڈز چلواتے ہیں باجوا صاحب جنرل باجوا صاحب ان کے متعلق کس کس طرح کے ٹرینڈز نہیں چلے میں نے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ظاہر ہے وہ جو انہیں چلائے عمران خان صاحب نے ایوین عمران خان صاحب کے خلاف بھی جس طرح کے ٹرینڈز چلتے ہیں اس پر بھی وہ آلے الفاظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ ایک اخلاقی غیر اخلاقی حبل وطری پر شک کرنا پھر پتہ نہیں عجیب و عجیب غریب قسم کے فتوے جاری کرنا اس طرح کے ٹرینڈز چلائے گئے تھے باجوا صاحب کے خلاف اب عمران خان صاحب انہی باجوا صاحب کی طرف چلے گئے انہی باجوا صاحب کی ایکسٹینشن مانگ لی حکومت سے کہ ان کو ایکسٹینشن دے دو ایکسٹینشن کس طرح مانگی کہ جب تک اپنا انتخابات ہو پھر نئی حکومت بنے تب تک کمرجاہد باجوا صاحب کو برقرار رکھا جائے اور نئے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ نہ کیا جائے اب تقرر تو نیا ہو رہا ہے اور تقرر ہو رہا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی مرضی سے شہباز شریف صاحب کو ان کی پلٹیکل لیڈرشپ اس وقت وہ ایک لیڈر کے پیچھے نہیں ہے اس وقت پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ہے عاصف زرداری ہے سب ان کی مشاورت میں شامل ہیں جب ان کی پلٹیکل لیڈرشپ ان کو بتائے گی کہ یہ والا کر لے تو وہ کر رہی گے اور یہ تک پتا چلا ہے کہ جی ادھر سے فوج کے اندر سے بھی کوئی پسند نہ پسند نہیں بتائے کہ انہوں نے کہا اگر ایک ٹاپ موس جتنے ہیں ان میں سے آپ جس کو مرضی لگانا چاہیں آپ لگا لیں تو خیر وہ عمران خان صاحب کا ان کی ایکسٹینشن چاہتے تھے وہ بھی ان کو نہیں ملی اور جن کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے انہوں نے اپنے ادارے کے اندر کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ آرمی چیف صاحب نے کہ میں جا رہا ہوں کوئی کسی اس میں نہ رہے مخمصے میں کہ میں ادار رکھوں گا میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں اور اپنا ادارے کو اس میں کیا کہتے ہیں کسی اچھی لیڈرچپ جو ہے وہ دے گی حکومت دے گی حکومت کا حصہ کہا کہ میں جا رہا ہوں یہ آرمی چیف صاحب نے کھلن کھلا کہتے ہیں کہ اپنے مختلف جو فورمس ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کے اٹھنے کے خطاب کرنے کے بات کرنے کے وہاں وہ کہہ چکے ہوئے اب عمران خان صاحب جو ہے انہی کے ساتھ جن کو سارا دن جلسوں میں کھڑے ہو کے کل بھی کہہ رہے تھے کل کے والے میں الفاظ آپ کو بتا دیتا ہوں قوم ان کو معاف نہیں کرے گی جو ان ڈاکووں کو لے کر آئے خواتین سے پوچھتے ہیں خواتین کیا آپ ان کو معاف کرو گے جو آپ کے گھر پر ڈاکہ پڑھ رہا ہو اور چوکیدار کہے کہ میں نیوٹرل ہوں تو کیا آپ معاف کرو گے چوکیدار کو ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے ان چوروں کو اوپر لاکر بٹھا دیا ان کے کیسز معاف ہو گئے اور ہم کہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں وہی تذیق آمد انداز میں قوم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے ان لوگوں کی طرف کس طرف کمرجاد باجوہ صاحب کی طرف ڈی جی ہی ایس آئی ندیم انجم کی طرف سپریم کورڑا پاکستان کی طرف قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے ان اداروں کو دیکھ رہی ہے ان کو روک سکتے تھے لیکن ان کو کیوں نہیں روکا یہ عمران خان صاحب کی تقریر اور پھر وہ ملاقات کہ میں سچ نہیں بول سکتا جھوٹ بولنا نہیں چاہتا اب سچ کیا ہے عمران خان صاحب گئے تھے عمران خان نا تحریک ادام اعتماد کو ایک سازش قرار دیتے تحریک ادام اعتماد ایک اعلانی سیاسی حملہ تھا کھلے عام میٹنگ یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے عمران خان کی خلاف تحریک ادام اعتماد لانی ہے ہم اب عمران خان کے فلان اعتادیوں امکیو والوں کے پاس جا رہے ہیں ہم اب بی اے پی والوں کے پاس جا رہے ہیں ہم اب چودری پرویزلائی کے پاس جا رہے ہیں شجاعت سین کے پاس جا رہے ہیں کھلے عام اعلان کر کے اس وقت کی اپوزیشن ایک سیاسی منصوبے پر عمل کر رہی تھی وہ سازش نہیں تھا وہ سیاسی وار تھا وہ سیاسی حملہ تھا سازش اندر بیٹھ کر ہوتی ہے خفیہ ہوتی ہے تو سازش عمران خان صاحب کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں ابھی بھی جو خطاب بھی کر رہے ہیں اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فوج آ کر اس حکومت کو گھر بھیجے یہ سازش ہے فوج کو آئین توڑنے کی دعوت دینا سازش ہے اور آئین میں آرٹیکل چھے اس پر واضح کہتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے لیکن بند کمروں میں مل کر ملاقات کرنا اور پھر یہ کہنا کہ جی میں سچ نہیں بول سکتا اور جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا عمران خان صاحب گئے تھے یہی کہنے کہ جی مجھے انتخابات دلوا اس حکومت کو گھر بھیجو کمر جاہد باجوہ صاحب کو کہا تھا ایمان صدر میں ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات سے کسی نے کبھی تردید نہیں کی عمران خان صاحب نے تسلیم کر لیا کہ جی یہاں بس اس کے بارے میں میں سچ نہیں بول سکتا وغیرہ وغیرہ اب سچ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہاں گئے تھے پو میں آ جاتے عمران خان صاحب کو بہت عظیم لیڈر مان لیتے پھر قوم کو کہتے کہ عمران خان صاحب کو چھے مہینے دے دو پیڈیا کو کہتے کہ چھے مہینے مصمت ریپورٹنگ کرو یہ کرو وہ کرو تو پھر تو وہ ٹھیک ہے اگر ناکام ہوگے تو سازش ہے نا کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن ہے جی آر ٹی ایس ہے بیٹھ جاتے باجوہ صاحب کیونکہ کہتے ہیں کہ اپنا صاحب کا ڈسہ رسی سے ڈرتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں تو آپ کی کسی کس ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا سیاسی معاملات ہیں آپ سیاستدان جا کر اپنے میدان میں نبٹو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے رہنا ہے نیوٹرل تو وہ عمران خان صاحب کو وہاں ہوا انکار انکار ہی نہیں ہوا خان صاحب کو کہا گیا کہ اب یہ بس کر جائیں آپ اب یہ جو آپ ہمارے ادارے کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں بند کر دیئے تو عمران خان صاحب کو ایک تلخ جواب ملا وہاں سے جو کئی بار ہم بتا چکے ہیں اور یہ بھی ان کو کہا گیا کہ جی عاصف زرداری اور نواز شریف سے ملاقات مذاقرات کر لو جا کر قومی سیمبلی میں جا کر بیٹھ جاؤ آپ کو اتنے ہی شوق ہے سیاست کرنے کا تو قومی سیمبلی میں جا کر بیٹھ جاؤ عمران خان صاحب کہا گیا کہ اپنے بل پر سیاست آتی ہے کرنے یہ کہا گیا آتی ہے تو کرو نہیں آتی تو اب ہمارے طرف مت دیکھو اب ہمارے دروازے کے آپ کے لئے بند ہیں ہم نے جو تجربہ کرنا تھا کر لیا اب مزید ہم تجربہ نہیں کر سکتے یہ چیز تو عمران خان صاحب کو وہاں سے جواب ملی اب عمران خان صاحب جواب ملنے کے بعد اب روزانہ تڑیاں لگا رہے ہیں لانگ مارچ کی سات دن سات دن تو گزر گئے میرا خیال ہے تقریباً گزر گئے اب شیخ رشید صاحب کی زبان یہ ایک تڑی لگوائی گئی ہے کہ اکتوبر جو ہوگا وہ تو ہوگا اپنا خونخوار اور ستمبر تشویش ناک ہوگا نومبر تشویش ناک ہوگا اکتوبر خونخوار اور نومبر تشویش ناک ہوگا کچھ نہیں ہوگا اب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بارہ ربیل اول کے بعد جو وہ لانگ مارچ ہوگا عمران خان صاحب باہر نکلیں گے بارہ ربیل اول کے بعد کا مطلب ہے کہ آئندہ ہفتے اتوار کو میرا خیال ہے بارہ ربیل اول ہے تو آئندہ ہفتے عمران خان صاحب جو ہے لانگ مارچ کی تاریخ دے سکتے خود کہا چکے ہیں کہ ابھی تو ہم نے تیاری کرنی ہے تو جو تیاری ہے عمران خان صاحب کی وہ اب ایک اعلان ہوا ہے کہ وہ تیاری مکمل ہو گئی ہے لانگ مارچ کے لیے اعلان کی عمران اسماعیل نے اور فواد چودری نے اور وہ یہ ہے کہ تبدیلی آئی رے گانا تھا نا عمران اسماعیل جس کی وجہ سے پھر گورنر بنے سندھ کے انہوں نے گایا تھا تو تبدیلی آئی رے پارٹ ٹو بن رہا ہے گانا بن چکا ہوا ہے اب وہ ریلیز ہونے کے پہ ہے اب اگر وہ عمران خان لانگ مارچ کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ گانے کی تیاری جو تھی نا وہ ہو گئی ہے مکمل اب وہ گانا مارچ میں آ رہا ہے اور اس گانے کے بعد اب عمران خان صاحب کو جس کا یعنی انتظار سا جس شاکار کا وہ شاکار آ گیا ہے تو اب دیکھیں عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں سچ نہیں بول سکتا جھوٹ میں بولنا نہیں چاہتا سچ یہ ہے کہ خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ملک کسی بھی قسم کے ایڈوینچر کا مطمل نہیں ہوگا آپ اگر نکلیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ